اسلام علیکم بیورفو پیپو آج کی ویڈیو میں بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ ایک ایسا انسان ہے جو ایسی خوش پیملی میں پڑا ہو ہے کہ وہ بہت بڑا روستر ہے بہت اکسایا گالیاں دی بہت باتیں کی کیونکہ فیمس ہونا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ شام عدریز کا ریاکشن ہے بیٹا ریاکشن تو تجھے آج ملے گا لیکن ایسا ملے گا کہ جب اب تو لاہور کی سٹریٹس میں پھرے گا نا تو لوگ تجھے جوتے اور ڈنڈے ماریں گے پھر نہ بولی شام عدریز نے مجھے فیمس کر دی ہے اور ہاں اس ویڈیو پہ میں تیری طرح چھ ساتھ ایڈ نہیں لگاؤں گا کیونکہ الحمدللہ میں پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں تیری طرح تو بھی پاکستانی ہے اور میں بھی پاکستانی ہوں ہمیں پتہ ہے کہ ماں اور بہن کی کیا عزت ہوتی ہے تو ماں اور بہن پر مت جائے کر اور ہاں گالیاں ہم سب دے سکتے ہیں یاد رکھ لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں تمیز سکھائی ہے ویسے کتوں کی کمی نہیں ہے میرے پاس آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آخر ڈکی کی شام سے کیا دشمنی ہے شام سے اتنا کیوں جلتا ہے کہ ہر وقت شام 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 کے بارے میں کہتا رہتا ہے کہتا رہا ہے سکیم عبلیس شام عبلیس استغفراللہ عبلیس عدریس ہمارے پروفٹ کا نام تھا اور عبلیس شیطان شرم کر بتخ شرم کر سب سے پہلے اس نے میرے اوپر ایک روست بنایا یہ رو شام عبلیس ہے نا پہلے یہ بندہ وائنز بناتا تھا لیکن وائنز نہیں صرف چکتیاں بناتا جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو میں نے اسے میسج کیا اس نے میری میسج کا کوئی ریپلائی نہیں دیا پھر میں نے فیس بک کو کانٹیک کر کے اس کی وہ ویڈیو اتار دی کیونکہ اس ویڈیو میں اس نے بہت گالیاں اور بہت گندی باتیں کی تھی جیسے ہی اس کی یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی اس کے بعد اس کا مجھے میسج آیا ہاں میں مانتا ہوں جب اس نے میرے میسج کا کوئی ریپلائی نہیں دیا تھا تو میں نے بھی اس کے میسج کا کوئی ریپلائی نہیں دیا بس غصے میں آ کر ٹویٹر پہ گالیاں لکھنا شروع ہو گیا اپنے فیس بک پہ میرے اوپر میمز بنانا شروع ہو گیا یہاں تک کہ ٹویٹر پہ میرے ساتھ فیک دوستی بھی کرنے کی کوشش کی اپنے فیس بک کے پیج پہ اتنی گندی چیزیں اس نے لکھی ہیں اور فیس بک نے جب اسے بین کیا ہے اس کے بعد ہر جگہ پر گالیاں لکھتا گیا میمز بناتا گیا یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی کے شام نے مجھے بین کر دیا سب کچھ لکھتا گیا لیکن میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا اتنا جلا ہے یہ بندہ اس کے بعد اس نے یہ ویڈیو بنا دیا سب کچھ فیم اور پیسے کے لیے چھے چھے ساتھ ساتھ ایڈز لگا رہا ہے ویڈیو پہ اس کے بعد اس کا سوشل بلیٹ دیکھ لو سارے سبسکرائبر ویڈیو بنانے کے بعد آئے ہیں اور ابھی بھی یہ بولے کہ میں نے فیم اور پیسے کے لیے نہیں کیا تو اس پہ تھوکو میں تو کینیڈا رہ کر پاکستان کو پیار دکھاتا ہوں تو تو پاکستان میں رہ کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو گالیاں دیتا ہے بھول گیا فیصل آباد کے بارے میں کیا بولا تھا آپ بولے گا پھر یہ وہی لوگ ہوتے جو پن میں نہیں بیٹھے ہوتے فیصل آباد والی سائٹ پہ اسی لیے بار بار یہ ڈرتا ہے کہتا ہے کہ شام کو فیک بولو تاکہ ڈکی کو کوئی فیک نہ بولے یہ بندہ اتنا فیک ہے میں آپ کو اس کی فیک پرینک دکھاتا ہوں یہ پرینک ذرا غور سے دیکھیں یعنی کہ وہ فینس ریڈی تھے ڈکی کی کال آئی اور ان کا ریاکشن بھی آ گیا پرفیٹ ٹائمنگ پہ اس بندے کو اتنے لوگوں نے ایکسپوز کیا ہے اچھا یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں اب آگے سے جو لڑکی ہے وہ بھی جناب جی نہیں جی مجھے نہیں پتا جی خود کے فیک فیک لیکن یہ فوراں ان سے دوستی کر لیتا ہے تاکہ اور ایکسپوز ویڈیوز نہ بنائیں کہتا ہے کہ میرا ایکسپوز ویڈیوز ایک جھوٹ ہے چلو میں تمہیں اپنے ایکسپوز ویڈیوز دکھاتا ہوں یہ بھی جھوٹ اس کے بعد میرے ایکسپوز میں جو پیچھے گاڑیاں لگی تھی وہ بھی جھوٹ اور یار میں ڈیلی ولوگر ہوں پچھلے چار سو دن سے روز کیمرا اٹھا رہا ہوں جب میرا ایکسپوز ہویا ہے واقعی میں مانتا ہوں پاگلوں والا کام میں نے کیا ہے میں نے کیمرا اٹھایا اور ریکارڈنگ کیا ہے لیکن چار سو دن سے جو بندہ روز کیمرا اٹھایا ہے چار پانچ گھنٹے اٹھائے جب اس کا ایکسپوز ہو جائے تو وہ اپنا کیمرا نکالے گا تو تھوڑا کنفیوز نہیں ہوگا ریکارڈنگ تو ہو جائے گی نا اور اگزاکلی وہی ہوا ہے اتنا بڑا یہ فیک انسان ہے کہ فراگی کی ایک ٹویٹ جو فراگی نے کسی بھی پاکستانی کے بارے میں نہیں بولی تھی بلکہ اس کے بارے میں بولی تھی اس نے کہا تھا ٹائنی پاکستانی یوٹیوبر میں آپ لوگوں کو یہ ٹویٹ پڑھ کے سناتی ہوں you know what's even funnier these little 20 year olds don't have the guts to say this shit they try to tweet on their tiny pages to our faces اس میں میں لکھا ہے tiny youtubers or tiny people you know what that means tiny اس کا مطلب یہ نہیں ہے numbers کے حاساب سے اس کے حاساب سے میں بھی تینی ہوں یہے 400,000 بھی نہیں ہے میں تینی آپ کے برین کو گہری ہوں جس کی سوچ تینی ہوتی ہے second of all huts کا مطلب یہ تھا کہ وہ جس کمرے میں بیٹھا ہوئے جان پہ وہ ویڈیوز بنات ہے that's a little hut میں نے little huts پورے پاکستان کو نہیں کہا اللہ کی قسم that was for that individual جس نے وہ گندی ٹویٹ لکھی تھی اس کو میں نے کہا کاش میں اس کو اپنے چھوٹے سے کمرے سے نکال کے اس کو دکھا سکوں کہ پاکستانی کرتے کی ہیں یہ جان بوچ کر اس ٹویٹ کو پورے پاکستان کے بارے میں بنا رہا ہے چاکہ سمپتی مل جائے ویوز مل جائے لیکن پاکستان میں بیٹھ کر پاکستانیوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا ہے تو پھر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں میں پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان کے لئے وہ کام کر رہا ہوں جو میں کیمرے پہ نہیں دکھانا چاہتا کبھی بھی کیونکہ پھر تُو بولے گا کہ شو آف ہے لیکن ہاں میں تجھے چھوٹا سا پریویو دکھا دیتا ہوں اسے دیکھ کر مختلف شخصیات غریب بچوں کی مدد کے لئے میدان میں آگئی انہیں افراد میں سوشل میڈیا کی معروف شخصیت شام ادریس بھی ہیں جو کینیڈا سے خصوصی طور پر لاہور پہنچے اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فانڈیشن کی بھرپور مدد کا اعلان کیا پاکستان چلڈرن ہارٹ فانڈیشن اور یہ ان کے بیسکلی ریپیزنٹیوز ہیں ہم لوگ اسی پہ کام کر رہے ہیں ابھی پاکستان چلڈرن ہارٹ فانڈیشن اور شام ادریس کے درمیان ایک ایم او یو پر بھی دستغط کیے گئے جس کے تحت شام ادریس اور فضل الدین سے تُو اتنا جلتا ہے اتنا جلتا ہے لیکن میں کیا کروں فضل الدین کی ایک ویڈیو تیرے پورے کریئر کے ویوز سے زیادہ ہے ایک ویڈیو ٹرنڈنگ پہ گئی تو کتنا غرور ہے تجھے بیٹا فضل الدین کی ہر ویڈیو ٹرنڈنگ پہ ہوتی ہے پسینہ آرہا ہے یہ لے ٹیشو لے لے کہتا ہے کہ سب سب لوگ فضل الدین کو ہیٹ کرتے ہیں چل مان لیا ہیٹ کرتے ہیں اسی لیے پچیس پچیس ملین ویوز بھی آرہے ہیں لیکن یہ ہیٹرز اس کو شیئر بھی کرتے ہیں یار یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے پھر سب کو بولو فضل الدین بنا لے کہتا ہے میں ڈراما کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں کلک بیٹ کرتا ہوں یار میں مانتا ہوں میں ڈیلی ولوگر ہوں ہم ہر ٹائٹل کو اوور اگزیجوریٹ کرتے ہیں کون سا ڈیلی ولوگر نہیں کرتا لوگن پال جس کے ویوز آتے ہوں یعنی کہ وہ گورے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو فالو کرو گے لیکن ہم دیسی ہیں اگر ہم کریں تو ہم برے میں یوٹیوب کی میٹنگز میں جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں پاکستانی یوٹیوبر اور میں پراؤڈ سے کہتا ہوں ہاں میں ہوں تو کیا کر رہا ہے ہاں تو اتنا فیک بندہ ہے کہ خود فیک گندے ٹائٹل گندی پکچرز لگاتا ہے یہ اتنا فیک بندہ ہے خود مانتا ہے ویڈیو میں ہے بھی نہیں لیکن میں نے یوز کیا تاکہ میرے ویوز بڑھیں خود مان رہا ہے اس سے بڑا فیک بندہ اور کون ہو سکتا ہے اتنا بے وکوف و ڈفر انسان میں نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا کہتا ہے شام پہلے کہتا تھا ٹیننگ کرتا ہے اب کہتا ہے سورج میں جاتا ہے تو کیا کالج میں فیل ہو گیا ہے ہاں نہیں تو کالج میں تو فیل ہو گیا ہے ویسے بھی ایک سبجک میں او رہا ہوں لیکن یہ کیا بات تو نے کیا ہے تو ٹیننگ کیسے ہوتی ہے سورج سے ہوتی ہے اگر میں نے بولا ہے میں ٹیننگ کراتا تھا پھر باب میں نے بولا ہے میں سورج میں جاتا تھا تو بات تو وہی ہوئی نا سورج ہی تو ٹیننگ کرتا ہے کہتا ہے میں ٹیکے لگاتا تھا کیوں تیری فیملی ڈاکٹر ہے تیرے گار یہ آکے لگاتا تھا تجھے کیسے پاتے یہ بندہ رسپیکٹ ہجاب کی بات کرتا ہے کیمرے پہ بیٹھ کے کہ کسی اور لڑکی کے بارے میں مزاک اڑاتا ہے اور آپ لوگ اس بندے کو سپورٹ کر رہے تھے اب آپ لوگوں کو اس بندے کی اصلیت پتا چل گئی ہے اب پتا چلا ہے یہ کس قسم کا انسان ہے کس قسم کا جھوٹا فیک انسان ہے اور آپ اس بندے کو سپورٹ کر رہے تھے پنش ام مسلم ڈے آیا تھا کہتا ہے کہ تُو نے اس کے بارے میں ویڈیو کیوں بنائی میں نے تو اس ویڈیو کو مانٹائز بھی نہیں کیا تھا یعنی کہ ایک ڈالر میں نے یوٹیوب سے نہیں بنایا اس کے بعد میں نے ویڈیو ٹرنڈ بھی کی ٹویٹر پہ کون سے پیسے مجھے ٹویٹر سے مل رہے ہیں اس کے بعد میں نے اسلام کے لیے کتنے سارے ایکسپیرمنٹس کیے ویڈیوز بنائی یہاں تک کہ پاکستان آ کر میں نے اویرنیس کی ویڈیوز بنائی ماشاءاللہ چچا توسانی سوچ طریقہ کار تاکھے بڑا اپریس ہویا شرم کر یا ہاں اور اس کا ساتھ دینے والے یہ جو اور یوٹیوبرز بن رہے ہیں خجلی جلن تو ہو رہی ہوگی نا اس وقت یہ بندہ جب مجھے ملا تھا تو مجھے کہتا ہے شام بھائی کنیڈین ویزا دلا دو یار میں نے فیٹری کھولی ہوئی ہے تجھے کنیڈین ویزا دلا دو اگر نہیں دلا سکا تو جلن کی ہو رہی ہے اس کی بات سچ ہے ہمیں اورگنائزرز نے فائیو سٹار ہوتلوں میں ٹھرائیا کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا ہی شو تھا جب میں پاکستان آنے والا تھا تو میں نے اورگنائزرز کو بولا دیکھو پاکستان کے لوکل ٹیلنٹ کو بلاؤ اور شو بناتے ہیں جس کے اندر سب کو چانس ملے اور میں نے تیرے ساتھ پنگڑا ڈالا تیرے ساتھ کھانا کھایا کتنے افسوس کی بات ہے یعنی کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے جو تُو نے میرے ساتھ کی ہے اور ہاں اس نے یہ بھی بات کی تھی نا کہ شام فیک پرینکس کرتا ہے اس کے سارے پرینکس فیک ہوتے ہیں نادر بھائی ریل پرینکس کرتے ہیں یار نادر بھائی کی کتنی ویڈیوز کے اندر کیمرہ کبھی سامنے ہوتا ہے کیمرہ کبھی چپا ہوتا ہے میری ویڈیوز میں بھی ایسا ہوتا ہے اگر کیمرہ سامنے ہونے سے ہمیشہ ویڈیو فیک ہو جائے پھر تو نادر بھائی کی ساری ویڈیوز فیک ہیں کومنٹس بلوک کرتا ہے شام ہاں میں کومنٹس بلوک کرتا ہوں اور کروں گا بھی کیونکہ یہ میرا چینل ہے اگر تم لوگ یہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہو تو ویڈیو دیکھو لیکن اگر تم لوگ یہاں پر آتے ہو کیونکہ ڈکی نے تمہیں بولا ہے یا کسی اور نے بولا ہے کہ شام کی ویڈیو پر جا کر عجیب عجی باتیں لکھو تو میں نہیں چاہتا تم یہاں پر آؤ یہ فیملی انٹرٹینمنٹ چینل ہے بیسے ڈکی نے خود ہی کہا تھا یہ فیملی انٹرٹینمنٹ چینل ہے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ میں کوئی فیملی فرنڈی ہو رہا ہوں شام ادھر اس نے بننے جا رہا میں ملہب ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی ماما کو کہو بھئی اممہ آجیں بھئی ڈکی بھائی کی ویڈیو آگئی پاپا بھی آجیں بھئی ادھر بیٹھ جائیں ڈکی تو کیا کہتا ہے میں پاکستان آنگا تو لوگ جوتے ماریں گے جب میں پاکستان آیا تھا لوگوں نے مجھے اتنا پیار دکھایا تھا اتنا پیار دکھایا تھا اور آپ فینس جانتے ہو میں جس جس انسان سے ملا تھا میں نے پیار دکھایا کی نہیں دکھایا میں نے کبھی ایٹیٹوڈ دکھایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر انسان اوپر جانے والا جو ہوتا ہے وہ فینس کی وجہ سے ہوتا ہے وداوٹ فینس آپ زیرو ہوتے ہو اسی لئے میں اپنے فینس کو اپریشیٹ کرتا ہوں موسیقی آپ کیا اپریشیٹ کر رہے ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ ایڈز لگا رہے ہیں تاکہ بار بار وہ ایڈز دیکھیں تیری پوری ویڈیو بھی نہ دیکھ سکے کہتا ہے کہ شام ادریز لوگوں کی کوپی کرتا ہے میں آپ لوگوں کو ویڈیو آن ٹاپ آف ویڈیو دکھاتا ہوں جو اریجنل کانٹنٹ ہے میں نے خود بنایا زیرو سے ہاں میں مانتا ہوں اگر کبھی کوئی انسپائٹ آئیڈی آگیا تو وہ بھی میں نے بنائی ہے لیکن ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ سب کچھ میرا اپنا ہے اور ہاں فضل الدین سے اسی لئے تو یہ اتنا جلتا ہے کیونکہ فضل الدین ہے یہ اریجنل کانٹنٹ اس بندے نے بار بار ٹویٹر پہ کیسے کیسے نام ڈالے لیکن میں نے کچھ نہیں کہا اس پوری ویڈیو میں میں نے اس کو ایک گالی نہیں دی بیٹا اگر تجھے گالیاں آتی ہیں تو تو بیس سال کا منہ ہے لیکن میرے ماں باپ نے مجھے تمیز سکھائی ہے کیونکہ ہم جہاں پر جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ دس ایر ریل پاکستانی میرے پاکستانی اور انڈین بہن بھائیوں یہ میں ویڈیو بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے بنانی پڑی کیونکہ وہ کہاوت ہے نا کہ لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے اس بندے کی وہی اگزامپل ہے یہ بندہ اتنا فیک ہے اتنا جھوٹا ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے اور کیمرے کے سامنے آ کے اپنے آپ کو بڑا انوسینٹ بنا رہا تھا اور ہم سب کو برا بنا رہا تھا کہہ رہا تھا یہ پاکستان کے خلاف ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہیں لیکن میں پاکستانی ہوں اب آپ کو پتا چلا ہے پاکستان کے لیے کون کام کر رہا ہے باہر بیٹھ کر بھی کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی جڑے کون کٹ رہا ہے تو آج ہم اسے دکھاتے ہیں کہ ہیشٹیگ ٹائنی یوٹیوبر کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانی یوٹیوبرز ٹائنی ہوتے ہیں بلکہ ہیشٹیگ ٹائنی یوٹیوبر کا مطلب ہے کہ تیری سوچ چھوٹی ہے تیری سوچ چھوٹی ہے نمبر نہیں بیٹا تیری سوچ چھوٹی ہے تو اب دو ہیشٹاگ ہم اسے دکھاتے ہیں ہیشٹاگ تائنی یوٹیوبر ہیشٹاگ پاکستانی سٹین یونایٹڈ اس ویڈیو کو تھمز اپ دیں ہر تھمز اپ پہ یہ ایک نیا ایڈ لگائے گا جتنے آپ لوگ تھمز اپ دیتے جائیں گے یہ اپنی ویڈیوز پہ ایڈ لگاتا جائے گا تو بیٹا ایڈ لگاؤ پیسے بناو چھے دس پندرہ بارہ